بلکل اور آپ کو دا دیں کہ دیکھیں جو تیسرا فیز ہے آخری فیز ہے یہ کافی اہم ہے کیونکہ یہ جو تیسرا فیز ہے یہ تائے کرے گا کہ آخر ستہ کے چابی کس کے ہاتھ میں جانے والی ہے ایسے میں تمام دگجوں نے آخری فیز کے لیے طاقت بھی جو کی ہے لیکن آج ہم آپ کو ہر اپ ڈیر دکھائیں گے کہ آخر جمہو کشمیر میں آخری فیز کے لیے مداتا کے سرکے سے اتسک نظر آ رہے لیکن اس سے پہلے آپ کو اس سے جڑی پوری رپورٹ دکھاتے ہیں نیتاؤں کے وعدوں اور جیتھار کے داموں کے بیچ جمبو کشمیر میں آخری چرڑ کا رڑ ہے وہ رڑ جس کے لیے سبھی دلوں کے نیتاؤں نے جناوی پرچار میں اپنی پوری طاقت جھوگ دی تو دوسروں کی خامیوں کو گنانے میں بھی کوئی کور کسر نہیں چھوڑی انتین چرڑ کی بات کریں تو سات سلو کی چالس مدان سفہ سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی ان میں جمبو کی چوبسو اور کشمیر کی سولہ سیٹیں شامل ہیں چالس سیٹوں کے لیے چار سو پندرہ پرتیاشی میدان میں ہیں چناویوں کے مطابق تیسرے چرڑ میں قریب انتالس لاکھ اٹھارہ ہزار مدداتا شامل ہیں مددان کی نکرانی کے لیے پیس ہزار سے زیادہ پول کرمیوں کی تیناتی کی گئی ہے پیتے دو چرڑوں کی بات کریں تو اٹھارہ ستمبر کو پہلے چرڑ میں ایک سٹھ دشملو تین آٹھ فیزدی مددان ہوا چھپس اکٹوبر کو دوسرے چرڑ میں ستاون دشملو تین ایک فیزدی مددان اب سب کی نظر آج کی ووٹنگ پر ہے پہنساز زلو کی چالس سیٹوں کی بات کریں تو جمبو میں گیارہ سیٹے بارامولہ کی سات سی کوپوڑا کی چھے ودھان سبہ سی کٹھوا کی چھے ودھان سبہ سی ادھمپور کی چار سیٹے باندی پورا کی تین سی ساما کی تین ودھان سبہ سیٹے شامل ہیں ٹیرر فری اور شانتیپون مددان سرشت کرنے کے لیے سبھی چناوی علاقوں میں پریابت سرکشہ ویوستہ ہے سبھی متدان کندروں پر ویبکاسٹنگ اور وہانوں کے لیے جی پیس کی ویوستہ ہے جمبو کشمیر کا یہ چناو کئی معنیوں میں خاص ہے جس میں سب سے ہم اگست 2019 میں آرٹیکل تین سو ستر کو نرست کیے جانے کے بعد پہلی بار یہاں ودھان سبہ چناو ہو رہے ہیں آج کا کشمیر بدل چکا ہے کیوہ ویقاس کی بات کر رہا ہے تو بجور پہلے کے حالاتوں کو یاد کر بدلاؤ کو محسوس کر رہے ہیں اس آخری چنل کے بعد سب کی نظر آٹھ اکٹوبر پر ہوگی جب چناوی نتیجے سامنے ہوں گے اور تب ہی یہ صاف ہوگا کہ دس سال بعد ہوئے چناو کا سکندر آخر کون بنا پیورو ریپورٹ ریپبلک پھارک تو تیسری چنل کا چناو آج ہونا ہے چھالی سیٹوں پر لیکن آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تیسری فیس میں بڑے فیسز کون ہیں یہ آپ کو بتا دیتے ہیں سجاد گنی لون آپ نے بھی نام سنا ہوگا دیکھیں کپوارا سے چناوی میدان میں اترے ہوئے ہیں جے کے پی سی پاٹی کے ہیں خرشید احمد شیخ یہ بھی بڑا چہرہ ہیں وہاں پر لنگیٹ سے اترے ہوئے ہیں نردلیے لڑ رہے ہیں مزفر حسین بیگ یہ بارامولہ سے اترے ہوئے ہیں چناوی میدان میں یہ بھی نردلیے ہیں یہ تمام بڑے چہرے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اعجاز احمد گرو سوپور سے نردلیے یہ بھی چناوی میدان میں اترے ہوئے ہیں یہ بڑے فیسز ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں چناوی میدان میں تال ٹھوک رہے ہیں تو آج صبح سے ہی لوگوں کی کتارے لگی ہوئی ہیں امتحان جو ہے ووٹ جاتی ہے تو گرافک سے ذریعے ہم نے آپ کو بتایا کہ تیسرے فیز میں کون کون سے بڑے چہرے لیکن اب گراؤن زیرو پر چلتے ہیں مناخشی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں مناخشی تیسرا فیز آخری رن جمعو کشمیر میں سب سے پہلے تو یہ دکھائی تصویر کی کیا لوگوں میں اتصاہ ہے آخری فیز کے لیے بھی اور آپ کون سے مدان کند پر موجود ہے وہاں پر مدان کند پر کیا تیاریاں کی گئی ہے تصویروں کے بعد ہم سے بتائیے ملکل دیکھو سب سے پہلے میں آپ کو یہ تصویریں دکھا دیتی ہوں پٹن مردان سوائی یہ اور صوبہ سبیرے سات بجے کے پہلے سے یہاں پر جو لائن ہے وہ لگنی شروع ہو گئی تھی ایک لمبی کتار آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مدان کھی جو یہاں پر پہنچے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں مدان کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں صوبہ سبیرے ہی آگے آگے ہیں کیا بجے رہی بوٹ آئے گا ہاں ہاں ایتی صوبہ سبی کیوں آگے ہم وہ ڈالیں گے وہ ڈالیں گے وہ ڈالنا کیوں ضروری ہے اس ماہ تو ایک لمبی لائن بھی نظر آ رہی ہے آپ کیا کہیں گے ہم بھی وہ ڈالیں گے وہ ڈالیں گے نس سال بات چناب ہو رہے ہیں تو ایک اتصا بھی نظر آ رہا ہے آج خوشی سے سب نکلا آج خوشی سے نکلا تو دیکھیں خوشی سے لوگ لبریس نظر آ رہے ہیں خوشی ہے یہ اور اس سا ہے کہ ایک لمبے وقت کو ان چیزوں کا سمادھان بات کے لئے اس طرح کو راستباد راستباد بات کو بنا دیا ہے میں کسی بات 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 سر آپ وقت ڈال کے نکلے کیا سر ایک سیکن ایک سیکن سر آپ وقت ڈال کے نکلے کیا کریں میں سب لوگوں سے ابھی تو سویرے سویرے ہے سات بجے صبح کے پورا دن ہے ابھی گیارہ بارہ گھنٹے ہیں میں سب سے ووٹروں سے جمع کشمیر کے چاہے وہ کشمیر وادی کے ہوں یا جمعو کے سب سے نویدن یہی کروں گا کہ ابھی دس گیارہ گھنٹے ہیں ووٹ ڈالنے کے تو شام تک سب کو ووٹ ڈالنا چاہیے بزرگ بوڑے نوجوان بہنیں مائیں بیٹیاں بہو سب کو ووٹ ڈالنا چاہیے لیکن سر آپ پہ رہا بھی لاسٹ میں آج پر کبھیل آپ نے بہت لیٹ شروع کی سب نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ٹھیک سب کو معلوم لیکن سر آپ پارٹی آج پر مائجورٹی سب کار یہاں پر پلے گی تری سکر تری سکر تری سکر وہ تو مدداتا مددائیں گے مدداتا اگر فریکچر منڈیر دیں گے تو فریکچر اسمدی آگے اگر مدداتا ایک پارٹی کو ووٹ دیں گے تو وہ پارٹی سبتہ میں آئے گی میں کسی پارٹی کے حق میں یا ویرود میں آپ کو کینگ میکر کہہ رہے ہیں لوگ کی کینگ میکر آزاد سابی ہوں گے آزاد جن کی تربیت خرابتی لیکن سبھے سبیرے وہ ووٹ کرنے کے لئے پہنچ گئے تھے آپ یہاں پٹرن ویدھان سبھ ہم کچھ اور لوگ اس سے بھی بات کرتے ہیں دیکھیں سبھے سبھے آپ لوگ سب یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کتنا اتصال بہت خوشی ہے ہم بہت اچھی باتیں سبھے سبیرے آپ بھی آئے ہیں ڈیولپمنٹ کے لئے آج ووٹ کر رہے ہیں ہاں ڈیولپمنٹ کے لئے سڑکے ہیں پانی نہیں ہے اسی لئے ووٹ آلنے کے لئے آئے خوشی سے ہم ہاں ڈیولپمنٹ ہوگا گاؤں میں کشمیر اس وقت بدلہ ہو نظر آرہا ایک لمبی لائن ہے ہاں کشمیری بولتے ہیں ہاں آج پہلے بار ہمیں اپنا کنڈیٹ ہے اسی لئے ہم سبیر سے نکلے آج ہم پورا ووٹ کریں گے آج انشاءاللہ آج مجھے لگتا ہے کہ مطدان کا پرتیشات اچھا خاصا کرنے والا ہے بلکت صحیح ہمارا یہاں پٹن کی اپنی کنڈیٹ ہے کیونکہ وہ ایک اماندار ہے ڈیڈی کےٹڈ ہے وہ دیانست دار ہے اور بہت بہت شکریہ ابھی ناکشی ہمارے ساتھ اور لبی لبی کتارے بھی وہاں پر دکھائی دی رہی پنیتا ملکل دیکھیں دن بھر ہم وہ تصویریں آپ تک پہنچائیں گے لیکن فلحال خبروں میں آگے بڑھ لیتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں اسرائیل کی کیونکہ اسرائیل نے دیکھی پہلے ہماس کے چیف کو ختم کیا اس کے بعد ہزباللہ کے چیف کو ڈھیر کر دیا لیکن ابھی بھی یہاں پر اسرائیل جو ہے رکا نہیں ہے کیونکہ اب یمن کے ساتھ ساتھ ایران پر بھی جیت کی پوری کوشش کرتا ہوا اسرائیل نظر آ رہا ہے بلکھل آپ کو بتا دیں یمن کے ودروہیوں پر عملہ کر رہا ہے ادھر ایران سے سیدھی جنگ لڑنے کی بجائے وہاں کے لوگوں کے دماغوں سے کھیل رہا ہے تاکہ ایران پر آسانی سے جیت حاصل کی جا سکے کیسے دکھاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ کے سر اس وقت اسرائیل ایک ساتھ تین مرجوں پر کیوں تھی لڑ رہا ہے حماس حضباللہ اور ہوتی پر کہر برپا رہا ہے اپنے دشمن کے خاتمے کو لے کر اسرائیلی پی ایم بن جی آمن نے تنیاہو کیرا دے بلکل سپسٹ ہے حماس کے پہلے حملے کے بعد وہ کئی بار اپنی آکری چیتاؤنی کو دہرا چکا ہے وہ چیتاؤنی ہے دشمن کا سمول ناش اسرائیل نے حسن نصر اللہ کو مار کر حضباللہ کو اب تک کا سب سے بڑا جھککہ دیا تیل عویب پر ہوتی کے ڈرون اور مسائل اٹیک کے بعد اسرائیل نے یمن میں آپریشن ہوتی دہن آفیان سب سے رکل سب سے سب سے فراš تک